جی جی کاسم بھائی انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں آپ روز روز مجھے میسج کر دیتے ہیں ہر دس منٹ بعد میسج کر دیتے ہیں آج پیسے مل جائیں گے انشاءاللہ میں آج آپ کو گھر کا کرایا دے دوں گا آپ فکر نہ کریں پلیس آج مجھے پیسے مل جائیں گے انشاءاللہ مجھے تنخواہ ملے گی میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تینکیو بابا مجھے ٹوڈ ڈالز لے کر دے نا بابا مجھے لیکو سٹی کا پلیس ٹیشن نہیں ہوتا بڑا والا مجھے وہ لے کر دے نا آپ نے اور وہ دوسرا والا بھی چھوٹا ہاں ضرور لے کر دوں گا بیٹے دو دو لے کر دوں گا میں تو سارا دن کھلتی رہوں گی میں بھی میں بھی یہ اب تو پانٹی ہوئے گی آج تو پانٹی ہوئے گی یہس میرا لے گو سٹ پاپا ضرور بیٹے ساری چوکلیٹس بھی لے کر دیں گا یہ بلی ووٹر گن بھی لوں گا میں چھوٹا لے لو بیٹے میں تو یہ لوں گی یہ بہلا بھی یہ بہلا بھی یہ دکھو یہ ہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا فارڈ رک یہ اور میرا فیورٹ یہ میرے گٹار بھی لے رہا ہے پاپا آج آپ کو سچی میں سیلری مل رہی ہے ہم بہت خوش ہیں ہاں بہت مزا آ رہا ہے ہاں نا آج سیلری ملے گی تھا ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے یہ سیٹ تو میں نے کارٹونز میں دیکھا تھا زمزم یہ دیکھو یہ میرے کارٹونز میں بھی دیکھا تھا چلو جلدی جلدی پاپا کے پاس چلتے آجا ہاں وہ تو دیکھو پاپا فون پہ بھی اسلام علیکم مرزا صاحب سیلری آگئی تھی اس لیے پھون کیا میں نے آپ کو سیلری نہیں ملی ابھی تاکھ اکاؤنٹ کہہ رہے تھے کہ آج مل جائے گی پر مجھے نہیں ملی ہم سب کو تو مل گئی ہے ہاں ہاں شاہد صاحب کہہ رہے تھے آج سیلری آجے گی ابھی تک تو مجھے کوئی میسیج نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مل گئی ہے جی جی میں ابھی پتہ کرتا ہوں جی آپ پتہ کر کے بتائیں نا مجھے چلو آگے چل کے اور ٹائز دیکھتے ہیں نہیں اجھے پاپا کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے میں تو اور بھی چیزیں دیکھوں گا یہ بھل اچھا ہے ہاں جی مرزا بھائی سیلری کا کیا پتہ چلا شاہد صاحب کہہ رہے ہیں ان کی آئی ڈی کا مسئلہ ہے اس لیے میں نے ان کو سیلری نہیں دی آئی ڈی کا مسئلہ جی جی وہ آئی ڈی کا ایشو بتا رہے تھے اتنے سالوں سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج سے پہلے کوئی آئی ڈی کارڈ کا اتنا ایشو نہیں بنا اور اچانک بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں میں نے تنویر بھائی میں آپ کی جی جی اور پرشانیوں کو سمجھتا ہوں تنویر صاحب آپ کے تو خود بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہاں ہاں میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں میں خود ان سے پرسنلی بات کر لیتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اسلام علیکم شاہد صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں شاہد صاحب تنویر بات کر رہا ہوں جی جی بولے تنویر صاحب شاہد صاحب آج سیلری نہیں آئی میرے اکاؤنٹ میں آپ کو نہیں پتا چلا مسئلے کا باقی لوگوں کو تو مل گی ہے سب کو مل گی ہے اور مجھے اکیلے کو نہیں ملی یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب آپ کا آئی ڈی کارڈ کا ایشو ہے آئی ڈی جی جی آئی ڈی کارڈ کے بغیر میں آپ کو سیلری نہیں دوں گا سر پرسنل بحاف پہ تو آپ مجھے دے سکتے ہیں مینجمنٹ نے تو آپ کو کہہ دیا پھر دیری کیوں سر میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ کسی کام کے سلسلے میں کہیں دیا ہوا ہے ایک دو دن میں آ جائے گا میں آپ کو شو کر دوں گا سر یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے سر پہلے بھی تو آپ نے کئی بار مجھے آئی ڈی کے بغیر سیلری دی ہے پہلے حالات اور تھے اب آئی ڈی کے بغیر میں نہیں دے سر 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 میربانی ہوگی سر آپ کی نہیں سوری تنوی بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں سر وہ دروازوں پہ آ رہے ہیں سر آپ ہیلپ کریں سوری تو سیب میں نہیں کچھ کر سکتا پلیز شاہی صاحب پلیز میں شاہی صاحب فون بان کر دیا جی مرزا صاحب بات ہوئی ہے میری شاہی صاحب سے نہیں مانے وہ میں نے تو ان کو کہا کہ میری سمانت پہ ان کو پیسے دے دے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا شاہی صاحب سے تو بہت اچھے تعلقات ہیں میرے پتہ نہیں اس پار کیوں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میری نوکری کا سوال ہے مجھے مجبور ہاں مجھے بھی ایسے ہی کہا مرزا صاحب جس کو رنٹ دینا ہے وہ تین سے چار بار دن میں آ چکا ہے میرے گھر پہ اور بھی لوگوں کے پیسے دینے پر کیا کر سکتے ہیں اپنا درد تو اپنا ہی ہوتا ہے نا مرزا صاحب چلو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے پھر بھائی پاسوڑا باسوڑا آپ کو در پاپا کو آج سیلری نہیں ملی پاپا کو پیسے نہیں ملے پاپا فون میں بات کر رہے تھے وہ میرے سائی بات سنے پاپا فون میں بات کر کے پرشان ہو گئے تھے بھائی اب کیا ہوگا ہن ایسا کیا بھائی اب ہم کیا کریں ہم اب بھائی ہو جائیں گے پاپا کو سیلری نہیں ملی کیا ابھی تو گھر کا راشن بھی لینا تھا نا اور ہماری سکول فیس ٹوائز کا کیا ہوگا اچھا سمزم پاپا اس وقت پریشان ہے ہمیں ایک پلان کرنا ہوگا کونسا پلان پلان نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ چب تک پاپا کو اچھے پیسے نہیں مل جائیں گے ہم ٹوائز نہیں لیں گے اور یہ ٹوائز ابھی ہم واپس سکتے ہیں میں ہوں بہت خوش تھی پاپا کے پاس پیسے آئے تھے بہت وہ ٹوائز بھی رکھنے پڑیں گے جو ہماری فیورٹ ہیں زمزم آپ نے وہ کہاوت سنی ہے نا کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے اتے دنوں کے بعد پاپا کو پیسے ملنے لگے تھے کیوں نہ ہم پاپا کی دوست بن جائے اور اس مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ دیں ہاں بھائی صحیح پیسے لائیں ہم پر ایک لوڑے لگ دیں گے اور پاپا کے ساتھ دیں گے اوہ میری پیاری بہن آج سے ہم پاپا کی دوست بھی ہیں آؤ چلیں بیٹے ٹرولی کہاں گے ہی سمان والی پاپا کیا ہوا ہمیں سائے تواز بھائی سکتے ہیں سارا سمان بھی پاپا ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کو پیسے نہیں مل جاتے ہم ٹوائز رہی لیں گے اور جو ضرورت کی چیزیں آپ وہ لے لیں اوہ میرے بچے آج پاپا کے دوست بن گئے ہو آپ لوگ میری گوڑیا بھی آ جائیں گے پیسے پھر میں آپ کو لے کے دوں گا فکر نہیں کرو آج وہ چلیں گے ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آجمائے ہیں دوستوں کی شکایت ہیلو فرینڈز آئیم موسیٰ تنریل فرام دبائی اور فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کے دوائے میں بھولنا لوی یال بائی بائی یے